ہلو سسیاکار نمسکار آداب آج ہم بات کریں گے اپنی یوت کے لیے یوت چاہے وہ سکول میں پڑھتے چاہے کالج میں پڑھتے چاہے یونیورسٹی میں پڑھتے ہمارے یوت کے رائٹس کیا ہے ان کے حق کیا ہے اور ان کی ریسپونسیبیلٹیز کیا ہے ان کی ذمہواریاں کیا ہیں تو ذمہواریاں ہر شیطر میں ہوتی ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے کہ ان کی اپنے پیرنٹس کے پرتی ذمہواریاں کیا ہیں اور اپنے گھر کے پرتی ذمہواریاں کیا ہیں کیونکہ آج کے جو بچے ہیں ان پہ جو ذمہواریوں کا بوجھ ہے وہ ہے تو ہے بہت زیادہ بوجھ ہے لیکن کیا وہ اس بوجھ کو نباتے ہیں کی نہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں رائٹس پہ میں نے کاٹ دیا ہوا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے آج کے بچے بہت سمارٹ ہیں ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتا ہے ان کو اپنے حقوق کے بارے میں پتا ہے ان کے اپنے حقوق کے بارے میں پتا ہے اس کے لیے وہ فائٹ بھی کرتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ان کو اپنی ذمہواریوں کو احساس ہے یا نہیں اب یوت کی بات کریں تو ہمارے دیش کی جو کل آبادی ہے اس کا تقریباً تیسرا حصہ جو ہے وہ یوت ہے یہی یوت اپنے پیرنٹس کا فیوچر کہلاتے ہیں یہی یوت اپنے انسٹیچوٹ کے فیوچر کہلاتے ہیں یہ اپنی کمیونٹی کا فیوچر بھی کہلاتے ہیں وہ چاہے کمیونٹی آپ کی محلہ لیول پہ ہو چاہے آپ کے برادری لیول پہ ہو چاہے آپ کے ریلیجن لیول پہ ہو آپ اس کا فیوچر ہو آپ اپنی سٹیٹ کا فیوچر ہو آپ اپنی کنٹری کا فیوچر ہو بھارت کا فیوچر ہو میں اس کو کہوں گا کہ یہ بھارت کی ایک potential energy ہے آپ کو پتہ ہے potential energy ہوتی ہے جو کسی بھی چیز میں store رہتی ہے جتنی بھی energy وہ use gain کرتی ہے وہ اس میں store ہو جاتی ہے تو ہر چیز میں energy ہے اسی طرح ہماری country کے اگر potential energy ہے جو ہم سمیں آنے پہ use کر سکتے ہیں وہ میں سمجھ تاؤں کہ youth وہ potential energy ہے اور youth جو ہے یہ infinite energy جس کا کوئی آنتی نہیں ہے اس energy کا ایک power house ہے ایک store house ہے اب ہم بات کریں گے کہ اپنے parents کے پرتی ہمارے جو youth ہیں ان کی responsibilities کیا ہے تو youth جو ہیں جو بچے ہیں youth جب میں کہہ رہا ہوں تو وہ school کے بچے بھی ہیں وہ college کے بھی ہیں وہ university کے بھی ہیں سو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے پرشن پوچھئے کی میں اپنے parents کو کتنا پیار کرتا ہوں تو آپ کا من جواب دے گا کہ بہت زیادہ normal یا so so ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور اگر آپ کہہ رہے ہو کہ بہت زیادہ مجھے پتا ہے بہت ساری youth کریں گے کہ نہیں ہم ہم اپنے parents سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ ہر بچہ کہتا ہے mom you are my world's best mom papa you are world's best papa so question ہے کہ best تو کہہ دیا تو کیا ہم ہم کیسے اپنی responsibility ان کی طرف سے نبات ہے تو second question آپ اپنے آپ سے پوچھ ہوگے کی کیا مجھے اپنے parents کی economic condition کا پتہ ہے economic condition کا مطلب ہے میرے parents کی salary کیا ہے میرے parents کے source of income کیا ہے وہ کیسے گزار کر رہے ہیں وہ مجھے کیسے پڑھا رہے ہیں وہ کہاں سے میرا خرچہ پورا کر رہے ہیں میرے کپڑوں کا خرچہ میرے school کی fees کا خرچہ میرے college کی fee کا خرچہ وہ کیسے اٹھا رہے ہیں کیا ان کی sufficient income ہے یا وہ بڑا مشکل سے یہ سارا نباہ رہے ہیں تو آپ کو کیا یہ پتہ ہے کہ آپ کے parents کی salary کتنی ہے ان کا source of income کیا ہے اور ان کے expenditures کیا ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو میں کہوں گا you are the responsible person you are responsible youth اور اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ responsible نہیں ہو you are not a responsible person کیونکہ آپ کو آپ یہ بھی bother نہیں کر رہے کہ آپ کے parents کا income source کیا ہے income کتنی ہے اس کا source کیا ہے پھر third question آپ اپنے آپ سے پوچھو گے کی کیا میری demands اپنے parents سے میں demand کرتا ہوں مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے وہ income کے حساب سے ہے کہ میرے parents کی income نہیں ہے تو میں مانگ لیتا ہوں مجھے یہ بھی چاہیے مجھے branded shoes چاہیے مجھے branded کپڑے چاہیے تو میرے parents لا دیتے ہیں اب کیسے لاتے ہیں یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے تو کیا میری demands ان کی income کے حساب سے صحیح ہے اگر صحیح ہیں تو پھر آپ responsible ہو پھر آپ بہت اچھے اور responsible بچے ہو اور اگر نہیں ہے تو آپ responsible بچے نہیں ہو پھر next question آپ اپنے آپ سے پوچھو گے کی کیا میں نے کبھی اپنے parents سے کوئی ایسی چیز demand کی جو وہ effort نہیں کر سکتے یا وہ چیز جو میرے parents نہیں مجھے دینا چاہتے ہیں یا وہ چیز جو میرے parents ہو جتے ہیں کہ ابھی اس چیز کا سما نہیں آیا جیسے آپ کہیں کہ آپ ابھی under age ہو آپ 16 ہو and you are demanding a motorcycle تو آپ کے parents کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ adult نہیں ہو کیونکہ آپ کا license job وہ 18 سال کے بعد بنیں گا لیکن آپ پھر بھی demand کر رہے ہیں this is one situation یا وہ آپ کے parents بچارے motorcycle اگر 60,000 کا ہے 70,000 کا ہے وہ effort نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے پھر بھی demand کی so اگر آپ یہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا demand ایسی چیز demand کی ہے یا تو too early demand کی ہے یا جو demand کی ہے جو ان کے reach میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ responsible نہیں ہوں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی demand نہیں کیا جو میرے parents effort نہیں کر سکتے ہیں یا وہ میرے لئے ابھی بہت جلدی ہے بہت too early ہے مجھے ابھی نہیں چاہیے میں نے ایسا کچھ demand نہیں کیا then you are very good responsible youth پھر آپ next question یہ بنتا ہے کی کیا میں نے کبھی سوچا کی میرے parents مجھ سے کیا چاہتے ہیں ان کی expectations کیا ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں to keep a good company کہ میرے بچے کی company اچھی ہو جن کے ساتھ وہ کھیلتا ہے پڑتا ہے وہ اچھے بچے ہوں میرے parents چاہتے ہیں کہ میں gentle person بنوں م爷 parents چاہتے ہیں کہ میں educated person بنوں میں پڑے پڑھائی لکھائی کروں پڑھا لکھائی بنوں and اور میرے parents چاہتے ہیں کہ میں اتنا پڑھ لکھ جاؤں کہ میں ایک بہت بڑا آدمی بنوں یہ ان کی expectations ہیں وہ آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ان کے پیر دباؤ آپ ان کا سر دباؤ آپ ان کی سیوہ کرو آپ ان کے لیے کھانا بناو آپ ان کے لیے پانی لاؤ نہیں ان کے ایکسپیکٹیشنز اتنی ہیں آپ اچھی کمپنی میں ہو آپ جنٹل آدمی بنے آپ ایجوکیٹڈ آدمی بنے آپ بہت انچی پوزیشن پہ جائیں تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پینٹس مجھ سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کی کمپنی اچھی ہے ویری گوڈ اگر آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے بری ہے تو اس کا مطلب جب آپ رسپونسیبل بچے نہیں ہو تو آپ کو اپنی پینٹس کی وہ ایکسپیکٹیشن پوری کرنی چاہیے نیکسٹ کوشن آتا ہے کہ کیا میں ان پر اپنے پینٹس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں مجھ سے چاہتے ہیں میں ٹھیک راستے پہ چل رہا ہوں کہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے پورا ہوں تو جیسے گوڈ کمپنی رکھ رہا ہوں کیا میں ہارڈ ورک کر رہا ہوں میرے مارکس کتنے آتے ہیں کیا میں نے اپنے گول فکس کیے کہ میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے اگر میں نے فکس کیے تو that means آپ you are on the right path آپ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہو کیونکہ آپ اپنی پینٹس کی ایکسپیکٹیشنز پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور اگر آپ ایسا کر رہے ہو very good اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہو تو آپ رسپونسیبل نہیں ہو اور جلدی ہی آپ کو رسپونسیبل بن جانا چاہیے پھر آپ یہ نیکسٹ کوشن اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میری پینٹس کو میری کمپنی کے بارے میں پتا ہے میری habits کے بارے میں پتا ہے میری life میں میری جو goals ہیں میں نے set کیا اس کے بارے میں پتا ہے اگر آپ کے پینٹس کو پتا ہے then this is very good آپ نے بتایا ہوا ہے آپ رسپونسیبل ہو اگر نہیں پتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے پینٹس سے hide کر رہے ہو کہ آپ کی کمپنی کونسی ہے آپ کی عادتیں کیسی ہیں آپ کیا کرتے ہو برے کام کرتے ہو اچھے کام کرتے ہو تو آپ کو پینٹس کو بتا دینا چاہیے کہ یہ میری habit ہے چاہے وہ بری habit بھی ہے تو آپ کے پینٹس سے ہیں وہ آپ کو help کریں گے اس عادت کو ٹھیک کرنے کے لیے next question پھر آپ اپنے آپ کو پوچھیں گے what did I do to assure my parents that I will do my best to fulfill their expectations کی میری parents to expectations مجھ سے رکھتے ہیں تو میں نے اپنے parents کو کیسے assure کیا میں نے کبھی میں نے کیسے assure کیا کی میں اپنے آپ کی expectations پوری کرنے کے لیے پورا zone لگاؤں گا اگر آپ نے ان کو assure کیا ہوا ہے very good اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کو assure کرنا چاہیے اور assurance کا مطلب ہے آپ وہ کام کریں آپ اچھی company رکھیں آپ اچھے gentle person بنیں کسی کو گاڑی نہ دیں کسی کے ساتھ جگڑا نہ کریں education حاصل کریں اچھی میند کریں اور اپنا ایک لقش بنائیں اپنا ایک goal بنائیں کہ میں نے یہ بننا ہے چاہے آپ doctor بننا چاہتے ہیں چاہے آپ engineer بننا چاہتے ہیں چاہے آپ professor بننا چاہتے ہیں جو بھی آپ کہیں چاہے آپ businessman بننا چاہتے ہیں وہ اپنے parents کو بتائیں اور ان کو یہ assure کروائیں کہ میں اپنی goals جو میں نے set کیے ہیں یا آپ جو مجھ سے expect کرتے ہیں میں ان کے لیے جی توڑ محلت کر رہا ہوں اب آپ کے گھر کے پرتی responsibilities کیا ہے پہلا question آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے میں اپنے گھر کے بارے میں کیا جانتا ہوں آپ کہیں گے میں نے کیا جاننا ہے گھر کے بارے میں yes آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کی آپ کا گھر کیسے construct ہوا آپ کے parents نے گھر بنانے کے لیے کتنا loan لیا ہوا ہے کرزہ لیا ہوا ہے لیا ہوا تھا یا ابھی کرزہ چل رہا ہے how my parents are managing the routine home expenses گھر کا خرچہ کیسے چلا رہے ہیں سو یہ چیزیں اگر آپ کو پتہ ہے then you are very good person responsible پچے ہو آپ اچھے اچھے کام کرو گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے parents نے کتنی struggle کی ہے مکان بنانے میں میرے parents کتنی struggle کر رہے ہیں اپنا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے تو آپ کا mind بھی اس طرف چلے گا اچھے کاموں کی طرف چلے گا کہ میں کل کو اچھا آدمی بن کے مہنتی بڑا آدمی بن کے اپنے parents کی help کروں next question ہے کی کیا میں اپنے گھر کو پسند کرتا ہوں پیار کرتا ہوں اپنے گھر سے do i love my home if you love your home very good you are a responsible person if you do not love your home you are not a responsible person and loving your home means loving your parents ان کی آگیا ماننا ان کی expectations پہ پورا اترنا love کرنا کا مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر کو جا کے kiss کرو گے اور وہ آپ love ہو گیا گھر کو no 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 means respect your parents ان کی بات ماننا ان کی expectations پہ بھی کرنا اگر آپ کر رہے ہو تو very good نہیں کر رہے ہو تو bad you are not a responsible person next question آپ اپنے آپ سے پوچھو did i ever try to help my parents to beautify my home آپ کے parents کبھی کوئی chair نہیں لے آتے ہیں کبھی sofa set لے آتے ہیں کبھی کوئی دیوار پہ ٹانگنے والی سیندی لاتے ہیں کہ گھر کو خوبصورت بنایا جائے تو آپ نے یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میں نے کبھی اپنے parents کی help کی کہ میں گھر کو کیسے خوبصورت بنا سکتا ہوں چاہے اس کی dusting ہی کریں چاہے کچھ بھی کریں کیا آپ نے اپنے parents کی help کی اگر آپ نے کی تو very good اگر آپ نے نہیں کی تو اپنے من کو سمجھائیے کہ میں نے کیسے اپنے parents کی help کرنی ہے تاکہ میرا گھر beautiful بنے next question is کہ کبھی آپ نے اپنے parents سے یہ پوچھا کہ انہوں نے کیسے مکان کی construction manage کی کہاں سے پیسہ لائے کیا ان کے پاس پیسہ تھا کیا ان کو پیسہ borrow کرنا پڑا یا انہوں نے banks alone لیا ہے اگر آپ پوچھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب آپ کا concern ہے اگر نہیں پوچھتے آپ کا concern نہیں ہے تو you are not responsible you don't bother about your home you don't bother about your parents next question is do i do small household course whenever i am at home جب بھی میں گھر پہ ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں تو کیا میں گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں جیسے جادو لگا دیا ماما کے ساتھ ماما جادو لگا رہے ہیں آپ پوچھا لگا رہے ہو یا ماما جادو پوچھا کر رہے ہیں آپ ڈسٹنگ کر رہے ہو تو کیا آپ اپنے scooter wash کیا آپ نے car wash کی پاپا کی اس کو صاف کیا clean کیا کی نہیں کیا تو اگر آپ یہ کام کرتے ہو چھوٹے چھوٹے گھر کے کام تو آپ کے parents بڑے خوش ہوتے ہیں اور آپ responsible بچے ہو اگر آپ نہیں کرتے ہو then you are not responsible person چاہے آپ school میں پڑھتے ہو چاہے آپ college میں پڑھتے ہو چاہے university میں پڑھتے ہو تو یہ آپ کے duty بنتی ہے یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے parents کے ساتھ کرو اور یہاں پہ میں یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کہوں گے کہ نہیں ہمارے گھر میں تو صفائی والی میڈ آتی ہے تو اگر وہ آتی ہے تو this is wrong why to depend on others دوسروں پہ کیوں depend کرتے ہیں صفائی کے لیے تو کیوں نہ ہم خود کریں ممائی کیوں کریں کیوں نہ ہم سب مل کے کریں میں سب سے زیادہ کروں کیونکہ میں young ہوں تو this is you have to ask yourself اگر آپ کرتے ہو تو very good نہیں کرتے ہو تو you are not responsible and you should not expect کہ کل کو آپ کے بچے بھی آپ کی help کریں گے پھر آپ کو تکلیف ہوگی کبھی آپ یہ بھی اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میرے parents نے complain کی کہ میں اپنے گھر کے پرتی sincere نہیں ہوں میں اپنے گھر کے پرتی سوچتا نہیں ہوں سوچتی نہیں ہوں mostly parents کہتے ہیں نا تمہیں گھر کی کوئی فکر نہیں ہے تم یہاں سے کوئی گنگی ڈالی ہوئی ہے آپ school سے college سے آتے ہو تو کپڑے اتار کے فینگ دیتے ہو آپ کو یہ نہیں ہے کہ میں میرا میں رکھوں یہ عام complaints ہوتی ہے اور یہ complaints اگر parents کی ہیں تو اس کا مطلب ہے you are not responsible اگر آپ کے parents complain نہیں کرتے ہیں تو دو باتیں ہیں یا تو آپ responsible ہو یا آپ کے parents ہی اتنے اچھے ہیں اتنے gentle ہیں کہ وہ آپ کو complain نہیں کرتے ہیں تو دونوں cases میں اگر parents اچھے ہیں complain نہیں کرتے ہیں that doesn't mean آپ اچھے ہو you are not responsible آپ میں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے school سے آکے college سے آکے اپنے کپڑے جو ہے والمہرا میں رکھنے ہیں میں نے i will not depend کی میری mama سنبھالے گی کپڑوں کو میں نے اپنے shoes خود polish کرنے ہیں اور ہو سکے تو میں اپنے کپڑے خود wash بھی کروں یہ سوچنا چاہیے تو last یہاں پہ question یہ آتا ہے کہ کیا میں نے کبھی اپنے parents سے یہ پوچھ sure کیا کہ میں ان کی expectations یہ دوبارہ ہے یہ question آ رہا ہے کہ میں ان کی expectation پہ پورا اتروں گا اگر آپ نے ان کو یہ assure کیا ہے very good اگر نہیں کیا ہے تو this is not good اس کے بعد آ جاتا ہے کی آج کا جو youth ہے وہ کیسے general کیا ہے میں ہر ایک بات کی نہیں کہہ رہا تو آج کا یہ youth ہے وہ easy going ہوا ہے جو کہ کبھی ہونا نہیں چاہیے easy going ٹھیک ہے college سے آگے school سے آگے bag وہاں پھینکا books وہاں رکھ دی کپڑے وہاں فہنگ دیئے اور mobile پکڑ لیا اور لگے mobile پہ computer پہ بیٹھ کے کبھی یہ نہیں پوچھا مما آپ کیسے ہو آج آپ ٹھیک ہو آپ نے کیسے کام کتنے بجے ختم کیا 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 سارا دنوں so you are very easy which should not be which should never be تو career oriented ہے آج کا youth سوچتا ہے اپنے career کے بارے میں لیکن بڑے late stage پہ سوچتا ہے جا کے جب degree complete ہونے والی ہوتی ہے لیکن چلو it's very good اگر وہ سوچتا ہے لیکن گر نہیں سوچ رہا ہے career oriented نہیں ہے تو that is not good fun loving بھی ہے آج کا youth بہت اچھی بات ہے لیکن fun loving بھی within limits ہونا چاہیے یہ نہیں کیا آپ چوبیس گھنٹے یہ ہے کی بس school college سے آگے bags فہنگ دیا books فہنگ دیا اور چلے خیلنے یا پکڑیا mobile اور لگے رہے سارا دن رات تک لگے رہے late night تک پھر آپ صبح اٹھتے نہیں ہوں پھر آپ کے ممہ اٹھاتے ہیں so وہ ہو گئے کہ out of limit آپ زیادہ fun کرتے ہیں more interested in social media than in social change آپ social change سے زیادہ social media facebook پہ اچھا اس نے کیا کہا میں نے یہ ڈالا تھا اس نے کیا جواب دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے this is not good اس کا کوئی بھی benefit آپ کو نہیں ہوگا لوگوں یہ ان کا کام ہے جو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں جو دربدری لفندر گری کرتے ہیں اور جن کا کوئی life کا aim نہیں ہوتا ہے انہوں نے کچھ بھی life میں کرنا نہیں ہوتا ہے ان کی ساری life ایسے گزر جاتی ہے تو بیکار لوگوں کے کام ہے یہ facebook اور social media پہ باتیں کرنا اب social media یہ دیکھئے twitter ہے facebook ہے youtube ہے یہ ایک سمندر ہے اس کا کوئی اگر ایک بار آپ اس میں چلے گے تو آپ اس میں نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے school life تک بہت اچھے پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن once they come to the college mobile ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو یہ فیس جو social media ہے یہ ان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے so is it really useful yes useful ہے لیکن useful کس کام کے لیے کہ آپ کی study میں آپ کو کوئی point دیکھنا ہے تو yes you go to google آپ وہاں پہ search کیجئے you get very good thing لیکن question یہ آ جاتا ہے کہ کیا ہم social media کا best use کر رہے ہیں تو answer ہے no کیونکہ ہم بیکار کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں وہ چیزیں جو ہمارے پڑائی کے related نہیں ہوتی ہیں جو even ہمارے carrier کے related بھی نہیں ہوتی ہے پھر ہم کتنا time پہ social media پہ لگاتے ہیں ہم بہت سارا time لگاتے ہیں تو how much productive I have become after using question یہ کہ آپ نے social media use کیا تو کتنی productive آپ کی productive capacity آپ کو کتنے فائدہ ہوا تو یہ ایک بڑا question mark ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے مجھے بڑا فائدہ ہوا رہا در میں خود کہوں کہ میں اس stage پہ بھی اگر میں social media پہ چلا جاتا ہوں facebook پہ چلا جاتا ہوں تو میں گھنٹوں برباد کر دیتا ہوں پھر مجھے realize ہوتا ہے یار میں نے ایک گھنٹہ دو گھنٹے برباد کر دی ہے just for nothing لوگوں کی باتیں لوگوں کی بکواس سننے میں مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے کوئی میں اچھا کام کر لیتا تو شاید اچھا فائدہ ہوتا ہے گھر کئی کام کر لیتا اب یہاں پہ میری ایک چھوٹی سی سب بچوں کو advise ہے particularly college students کو کہ آپ mobile phone internet social sites یہ ہمارے بچوں کی life کو affect کریں mobile phone ایک nuisance بن گیا ہے ایک گندی چیز بن گئی ہے اور class میں بچے colleges میں یونیورسٹی میں جے میں موبائل ہوتا ہے موبائل کی رنگ بچتی ہے تو وہ نکال کے موبائل پہ لگے رہتے ہیں teacher کیا پڑا رہا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے teacher یا dean کے ساتھ meeting میں پھر وہاں پہ nuisance ہے mobile phone بچتا ہے ان کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے unnecessarily texting کرتے رہتے ہیں جیسے کوئی hello how hi how are you مطلب جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور بس جس سے mental weakness ہوتی ہے آپ کا دماغ 20 گھنٹے بس وہیں concentrate کر رہا ہوتا ہے کی مجھے اس کا جواب کیوں نہیں آیا میں نے اس کو good morning کہا تھا اس نے good morning کا جواب کیوں نہیں دیا میں نے اس کو high کہا اس نے آگے سے respond نہیں کیا تو آپ کا mind کہیں پڑھائی میں نہیں لگتا ہے آپ کی mental weakness آپ کا mind آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اس سے علاوہ کچھ نہیں سوچتے ہیں social networking جو ہے اس میں اب میں نے دیکھا ہے کہ social networking جب آپ کرتے ہو کسی topic پہ discussions ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ freedom of speech ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو اور کبھی کبھی آپ بڑا گلت لکھنے شروع کر دیتے ہو اور ایک دم self made decision لے دیتے ہو کی نہیں میں سمجھتا ہوں ایسا ہونے چاہیے نہیں یہ کبھی بھی social networking پہ آپ immediate لکھتے ہو کوئی decision لکھ دیتے ہو باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں جو ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوتی ہیں لیکن still you make the decisions you write something even کئی بار آپ foul language بھی use کرتے ہو گندی language بھی use کرتے ہو تو پھر آپ کو وہ ایسی عادت پڑھ جاتی ہے کہ آپ وہی language گھر پہ بھی استعمال کرتے ہو آپ ہو سکتا ہے کل کو اپنے parents کو بھی گالیاں دینیاں شروع کر دو تو آپ کی یہ instant self made decision آپ گھر پہ بھی لاغو کرتے ہو نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کھانا ہے یہ اچھا نہیں ہوتا ہے ارے کس نے کہا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے آپ نے یہ کپڑا پہنا ہے آپ نے یہ کیوں پہنا ہے بھئی who are you to say کہ آپ نے کیا پہنا ہے چاہے آپ اپنے brother کو father کو mother کو کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے لیکن کیونکہ آپ کے mind میں عادت پڑھ چکی ہے کہ وہاں پہ آپ free ہو کہ میں face social network پہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے وہاں پہ foul language بھی لکھتے ہو آپ اپنے جو من میں آتا ہے decision وہ لکھ دیتے ہو which is bad اور یہ یہی چیزیں پھر آپ گھر پہ بھی apply کرتے ہو اور آپ کا ایک گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے exploitation social network نہیں بہتا ہے آپ facebook friends networking friends بنا لیتے ہو کل کو وہ پھر اس سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ آپ کو exploit کرتے ہیں بہت ریکوں سے exploit کرتے ہیں particularly girls کی exploitation بہت زیادہ ہوتی ہے so don't believe anybody on social networking social networking کچھ بھی نہیں ہے یہ جو sites ہیں they are earning money at your cost at the cost of your time at the cost of your mind یہ پیسہ بنا رہے ہیں آپ کو پتا ہے چیز کا جتنا آپ surfing کروں گے اتنا آپ پے بھی کر رہے ہیں when you are surfing you are paying اور at the same time جتنی زیادہ activity اس پہ ہوگی اس site پہ اتنے ان کے advertisement بڑھ جاتے ہیں ان کے اتنی advertisement کی value بڑھ جاتی ہے تو یہ exploitation ہے نا کہ وہ آپ کو exploit کر رہے ہیں کہ آپ آؤ facebook پہ آپ آؤ twitter پہ آپ آؤ کسی network handle پہ کسی پہ بھی آؤ so please یہ ان چیزوں پہ مت جائیے آپ نے اپنی اپنا mind use کرنے کی what is good what is bad for you اور جب آپ fast لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ fake language پہ آ جاتے ہیں you are my bro brother کی جگہ پہ bro شروع ہو گیا you کو why you u کی جگہ you لیکھ رہے ہو congrats broker so all these things they are affecting your language also کل کو ہو سکتا ہے اسی طرح کی language آپ اپنے جہاں پہ compete کرنا ہے جہاں پہ exams دینے you may use same type of language which is not good then just know the value of time time کی جو آپ کو value ہے نا اس کی جو قدر ہے یہ بعد میں پتا چلتی ہے جب آپ سوچتے ہو جب آپ کا کہیں failure ہو جاتا ہے then you said کہ میں نے یہ time waste کیا اور وہ time جو ہے ایک بات چلا گیا وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا ہے believe me صرف پشتاوہ رہ جاتا ہے کہ اگر میں نے اس وقت یہ کیا ہوتا today i would have been better placed آج میں اچھی جگہ پہ ہوتا لیکن وہ چلا گیا time وہ واپس نہیں آئے گا so time کی value کو پہچانے اس کی قدر کریں discipline بہت important ہے youth میں discipline جتنا ہوگا وہ آپ کو help کرے گا کسی دوسری کو تو فائدہ ہوگا society کو بھی فائدہ ہوگا discipline youth کا لیکن وہ آپ اپنے آپ کو بھی فائدہ کرے گا کہ آپ disciplined ہے اور اگر آپ young age میں disciplined ہے تو آپ دوسری age میں کل کو آپ job کرتے ہیں اگر آپ college time پہ school time پہ disciplined رہے ہیں تو آپ اپنی job میں بھی disciplined ہوگے اور وہاں پہ آپ کی value بڑے گی آپ کو اور زیادہ پیسے مل سکتے ہیں کیونکہ آپ کے boss کو پتا ہے کہ this man is very punctual اس آدمی کو جو کام دے دیا ہے یہ time پہ کرتا ہے because he is disciplined person تو وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو پیسے دیں گے مو مانگے think before action کوئی بھی بات بولنے سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے چار بار سوچنا چاہیے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں میں کیا کرنے جا رہا ہوں اگر آپ نہیں سوچوگے تو this means your mind is weak اپنے بڑوں کی گھر میں جو بڑے ہیں parents ہیں grand parents ہیں اور جو relatives ہیں ان کی teachers کی اپنے محلے میں جو بڑے لوگ ہیں ان کی respect کیجئے اور respect کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کچھ کھلائیں آپ ان کے پیر دبائیں respect کا مطلب ہے ان کو نمسکار کرنا ان کو ستسری اکال کرنا ان کو hello کرنا یہ آپ کا فرض بنتا ہے جھکے کرنا ان کو وہ آپ کو عشیروادی دیں گے میرے کسی ایک اچھے دوست نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ ستھایا ہے کہ کبھی بھی کوئی بڑا آدمی ملے بڑا مین آپ سے عمر میں بڑا اس کے پیر چھونا اور کچھ نہیں وہ جب آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے گا کوئی نہ کوئی عشیروادی دے گا نام کریں ان کے پیر چھوڑیں سوشیلیبلز جو ہے ان میں پیٹیسٹ کریں ان کے اگینس پیٹیسٹ کریں یہ یوت کا فرض بنتا ہے سوشیلیبلز سب سے بڑا ہماری سوسائیٹی میں ڈاوری کا ہے شو آف کا ہے ہم اتنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں کسی گریب کو کھانا نہیں کھلائیں گے لیکن ہزاروں لاکھوں پیسہ جو روپے ہیں وہ ہم شادیوں میں برباد کرتے ہیں ڈیٹس ہو جاتی ہیں وہاں بھی ہم شو آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کھانا ہونا چاہیے مٹر پنیر بھی ہو ساس میں رہتا بھی ہو جبکہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگلے آدمی آپ کے افسوس کرنے آئے ہیں آپ کا ایک گھر کا جو میمبر ہے وہ چلا گیا اس دنیا سے لیکن وہاں بھی ہم شو آف کرنے کی کوشش کیونکہ ہمارے ایک آپرچونٹی میں جاتی ہے کہ میں نے لوگوں کو دکھانے میرے پاس پیسہ ہے میں کر سکتا ہوں چاہے وہ میں نے ادھار لے کے کیا ہو سو ایسے جو سوشل لیبلز ہیں ان کے اگیسٹ آپ کو کھڑا ہونا ہے آپ کو اپنے پیرنٹس کو کنوینس کرنے کہ آپ شو آف مت کیجئے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا سلولی سلولی کنوینس کرنے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں لیکن اگر ایک ایک سٹیپ چلیں گے تو وہ تھوڑا آپ جیسے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ ایک فنکشن کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے کیجئے آپ تین سو لوگ بلا رہے ہیں چلیے آپ دیٹھ سو بلایے دو سو بلایے آپ اتنا تو کر سکتے ہیں اتنا ان کو منا سکتے ہیں then جو ہمارے سوسائٹی میں ایک discrimination ہے on the basis of religion on the basis of caste on the basis of wealth وہ discrimination جو ہے وہ آپ نے ختم کرنی ہے آپ نے یہ casteism جو ہے یہ ختم کرنے آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ہم سب بھگوان کے بنائے ہوئے بچے ہیں لوگ ہیں ایک ہی بھگوان نے سب کو بنایا ہے یہ ہم نے دیواریں کھڑی کی ہے یہ ہندو ہے یہ سکھ ہے یہ مسلم ہے وہ ہم ہمارے دھرم ہیں ہم کسی بھی دھرم پہ مانتے ہیں سارے دھرم اپنی جگہ پہ بہت اچھے ہیں اور دھرم ہمارے اندر ہونا چاہیے نہ کہ ہمارے باہر ہونا چاہیے کہ میں سکھ ہوں میں عیسائی ہوں میں ہندو ہوں میں مسلمان ہوں اور آپ کا دھرم اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کہے کہ نہیں آپ کے دھرم میں this is good this is bad اور آپ کو غصہ آجے تم نے میرے دھرم کے بارے میں یہ کہا آپ کا دھرم تو اتنا کمزور ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کے کہنے سے چھوٹا ہو جائے گا دھرم سارے بہت اچھے لیکن ہم نے ان کو چھوٹا بنا دیا ہے لڑکے جگڑ کے اسی طرح wealth کے طور پہ کوئی امیر غریب تو پھر وہی بگوان کے بنائے ہوئے جس کے پاس پیسہ ہے تو ٹھیک ہے جس کے پاس نہیں ہے کھانا تو بگوان اس کو بھی دے رہا ہے وہ بھی روٹی کھا رہا ہے سو یہ discrimination نہیں ہونے چاہیے کہ میں امیر ہوں میرے پاس کار ہے یہ سکوٹر پہ جا رہا ہے پیچھے ہڑ جا میری گاڑی آ رہی ہے یا سکوٹر پہ جو جا رہا ہے وہ سائیکل والے کو کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ کیسے سائیکل چلاتے ہیں رہا در آپ یہ سوچو کہ آپ کے پاس کار ہے تو اگر آپ کے پاس وہ بیچارہ سکوٹر والا کم پلیوٹ کر رہا ہے سکوٹر والے کو یہ سوچنے چاہیے کہ سائیکل والا تو پلیوٹی نہیں کر رہا ہے بیچارہ وہ تو پیڈل مار رہا ہے خود گاڑی چلا رہا ہے so you must respect کار والے کو رسپیٹ کرنی چاہیے سکوٹر بھی سکوٹر والے کو رسپیٹ کرنی چاہیے سائیکل والے کی سائیکل والے کو رسپیٹ کرنی چاہیے پیڈل چلنے والے کی وہ بیچارہ تو خود چل کے جا رہا ہے humanity جو ہے ایک سب سے بڑی چیز ہے ہم لوگ humans ہیں پہلے we are human beings ہم سکھ ہندو یا مسلم بات میں ہیں پہلے ہم انسان ہیں humans ہیں وہ humanity کا message آپ نے spread کرنی ہے اس بیسٹ اگزامپل میں دیکھتا ہوں کہ جو ایک بہت اچھا youth کا group ہے خالصہ aid بہت اچھا کام کر رہے ہیں youth ہیں وہ سارے اور وہ نہیں دیکھتے ہیں امیر ہندو مسلم سکھ وہ ہر کو ایک نظر سے دیکھتے ہوئے ہندو درم میں بھی یہی کہا جاتا ہے مسلم اسلام میں بھی یہی کہا جاتا ہے سکھ ہزم میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ سب کی سیوہ کرو سب کو ایک نظر سے دیکھو سو لازٹ میں get educated خود پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھاؤ دوسروں کو بھی educate کرو یہ آپ کا فرض بنتا ہے سو یہ اگر آپ آج pledge کر لیتے ہیں کہ میں یہ سارے question اپنے آپ سے پوچھوں گا اپنے آپ سے question پوچھتا ہوں اور sincerely میرا من مجھے کیا جواب دیتا ہے yes اور no تو میں مجھے پتہ لگے گا کہ میں responsible ہوں یا نہیں ہوں اور اگر میں responsible نہیں ہوں تو میں pledge کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد responsible بنوں گا بننے کی کوشش کروں گا اگر آپ نے یہ pledge کر لیا تو thank you very much اگر آپ pledge نہیں کریں گے تو میں پھر بھی آپ request کروں گا کہ نہیں آپ pledge کیجئے آپ یہ question اپنے آپ سے پوچھئے اور دیکھئے آپ کیا جواب ملتا ہے اپنے آپ کو اپنے آپ اپنے 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 گھر کی طرف اپنے پیڑنٹس کی طرف بہت زیادہ رسپونسبل persons بنے thank you very much